اسلام علیکم میں ہوں یہ لیا کیسے ہیں آپ لوگ میرے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور آج جو ہے نا ہم لوگ آئے تھے فاطمہ کو ڈاکٹر گیاں لے کے اور فاطمہ کو بہت تیز بخار تھا تو بس ڈاکٹر گیاں سے ڈاکٹر گیاں سے ڈاکٹر گیاں سے ڈاکٹر گیاں دلوانے کے بعد ہم فاطمہ کو یہاں پہ ایک چھوٹے سے مال ہمارے گھر کے قریبے وہاں پہ ہم لے آئے تھے اور وہاں پہ ہم نے فاطمہ کی پسندگٹوائے دل آیا تھا کیونکہ فاطمہ کو بہت زیادہ تیز بخار ہو رہا تھا دو تین دن سے اور اتر ہی نہیں رہا تھا تو پینے ڈال دے دی پٹیاں رکھ دی لیکن بلکل بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا تو بس مجھے یہ ٹینشن تھی کہ جلدی سے یہ صبح آفیس سے آئیں گھر پہ تو پھر ہم ڈاکٹر گئے لے کے جائیں اور آپ کو پتا ہے بچے کتنے سینسٹیو ہوتے ہیں مطبع اتنا تیز ان کو بخار تھا کہ گھڑی ہوتی تھی تو گھڑا نہیں ہویا جاتا گر جاتی تھی ایک دم سے اور ابھی جیسی بخار اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوا چار پانچ دن سے میں نے ولوگ بھی اس لینی ڈالا تھا کیونکہ فاطمہ کو تیز بخار تھا تو اب بخار ٹیک ہوا تو پھر نسلہ ہو گیا اور یہاں سے جب ہم گزار رہے تھے تو یہاں پہ باجرہ لے کے کھڑا ہوا تھا ایک لڑکا جہاں پہ کپوتروں کو ڈالتے ہیں تو بس اتنے میں سگنل سٹارٹ ہو گیا جب ہم نے سوچا کہ ہم دلیں اتنی دیر میں سگنل سٹارٹ ہو گیا اور بس ہم یہ لینی سکے اور بس گھر پہ میں آگئی تھی گھر پہ آکے میں نے جہاں تھوڑی صفائی کی برطن یہاں پہ کچھ دھولے وے رکھ دیئے تھے فیڈرز وغیرہ فاطمہ کی رہتی تھی اور مایکروویو وغیرہ بھی سب ساف کر دیا تھا بس ناشتے کے برطن گندے تھے اور یہاں پہ میں میں سے مایکروویو وغیرہ اینی ٹائم ساف کرتی رہی تو اتنا گندہ ہوتا نہیں ہے مایکروویو اور یہاں پہ میں نے ان کے لیے ساتھ ساتھ بنا کر کہ جب جائیں تو پھر لے جائیں اور یہاں پہ دیکھیں کلیننگ وغیرہ بھی میں نے ساری کر لی تھی جب گھر ساف ہوتا ہے تو خود سے ایک اچھا فریش فیل ہوتا ہے اور رپریشن بھی دور ہوتا ہے تو چلے آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پہ دن کے ٹائم پہ مکہ میں کیسا ہوتا ہے ویسے تو میں دکھاتی رہتی ہوں اکثر ایوننگ، مارننگ، نائٹ تو ابھی ہو رہا تھا یہاں پہ دن کا ٹائم اور اتنا سرناٹا ہوتا ہے یہاں پہ سب اپنے اپنے گھروں میں سب اپنے گھروں میں رہتے ہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو رونک لگی ہوتی ہے ویسے والا نہیں ہے تو بھئی ابھی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں بریڈ رولز اور یہ میں بنا رہتی بچوں کے لیے اور اپنے لیے بناتی تو میں تھوڑا سپائسی بناتی لیکن میں سوچ رہی تھی فاتمہ آسانی سے کھا لے کیونکہ بطول کو تو اتنا پرابلم ہوتا نہیں ہے بطول آسانی سے کھا لیتے ہیں مرچیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا 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 چکن کو میں نے وائل کر کے اس کے ریشے کر لیے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ میدہ لیا میدے کو میں نے اس طرح سے اس کا پیسٹ بنا کے اس کو گرم کیا اس میں چکن ڈالی کالی مرچے ڈالی دھنیا ڈالا اور صرف روائلال مرچے میں نے اس میں ساری سپائسز ڈالی کالونجی ڈالی اب میں اس میں ڈال رہی تھی رینچ سوس اور مایونیز اور مسترد سوس میں نے اس میں ڈالی اور اب میں اس کو اتنا پکھاؤں گی کہ اس میں جو بھی اس کا پانی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جائے ساتھ میں میں نے یہاں پہ لیے ہیں بریٹس اور بریٹس کے جو بھی کنار ہے وہ میں کٹ کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو اچھے طریقے سے بیڑ لوں گی اور اب میں نے جو اس میں بیٹر بنایا تھا اس کو میں بریٹ میں فل کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں اس میں ڈال رہی تھوڑی سی چیز اور چیز ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ فلیور تھوڑا سا اچھا آ جائے تھا اور بچے شوق سے کھا لیتے ہیں بطول شوق سے کھا لیتی ہیں تو بس یہاں پہ ساتھ میں میں نے بنائی تھی آٹے کی لائی جو کہ اس کو اچھی طریقے سے دبا دبا کے آپ کو اس کو بند کرنا تھا لائی لگانا ضروری تر ورنہ یہ بار بار جانا کھل جاتی اور دیکھیں اس کو میں بہت ہی کام اوئل میں فرائے کر رہی ہوں کیونکہ میں بس زیادہ اوئل نہیں کرنا چاہتی تھی بس ہلکے اوئل میں بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اور اندر سے چیز بھی ملٹ ہو جائے گی تو ایک سائٹ سے جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر میں اس کو پلٹوں گی اور پھر میں کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اس کا بلکل گولڈن گولڈن سا کلر آیا ہے اس میں چیز بھی ملٹ ہو چکی ہوگی اور یہاں پہ باقی جو بچے تھے وہ میں نے کنٹینر میں بن کر کے رکھ دیئے تھے فریزر میں تاکہ جب بھی بچوں کو بوک لگے تو میں دے دوں تو یہ دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں دیکھنے میں اور اندر سے بلکل چیزی اور اگر آپ کو میرے ریسی پی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ